اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نون آئیڈیل بہیوئر آف گیسز تو کوئی بھی گیس کس لیمٹ تک کس حد تک آئیڈیل ہو سکتی ہے یہ چیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں کہ we have four گیسز کون کون سی گیس ہے یہ ہمارے پاس ہیلیم ہائیڈروجن نائٹروجن اور کاربن ڈائیوکسائی ٹھیک ہو گیا بیٹا جی اب یاد رکھئے کہ یہ گیسز جو ہیں ان کا left to right molecular size بیٹا جی increase ہو رہا ہے molecular size کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے یعنی کہ سب سے large size کا molecule کون سا ہے کاربن ڈائیوکسائی صحیح ہو گیا اب بیٹا جی molecular size جتنا large ہوگا اس molecule کی polarizability اتنی ہی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے left right polarizability بھی کیا ہو رہی ہے polarizability بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہو گیا جس molecule کی polarizability جتنی زیادہ ہوگی اس کے درمیان intermolecular forces اتنی ہی زیادہ ہوں گی اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ attractive forces کس molecule کے درمیان ہوگی تو intermolecular forces کیا ہو رہی ہیں left right increase ہو رہی ہیں clear ہو گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں کون سی گیس جو ہے وہ ideal ہے کون سی گیس جو ہے وہ سب سے زیادہ non ideal ہے یہ چیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ان gases کے اوپر جنرل گیس ایکویشن اپلائی کرتے ہیں تو اکورڈنگ ٹو اکورڈنگ ٹو جنرل گیس ایکویشن جنرل گیس ایکویشن بیٹا جی کیا ہوتی ہے پی وی ایس ایکل ٹو پی وی ایس ایکل ٹو این آر ٹی ایسا ہی ہے اب یہاں پر بیٹا جی کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ گیس کی ایمانٹ کتنی ہے ون مول ہے تو پھر بیٹا جی پی وی کس کے ایکول آجے گا پی وی ایس ایکل ٹو آر ٹی کیا آجے گا تو یہاں پر کیا ہے بیٹا جی کہ پی وی آور آر ٹی یہ ایک کونسٹنٹ کے ایکول ہے جس کو میں نے زی سے ری پریدنڈ کیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کمپریسی بیلیٹی فیکٹر کیا بولتے ہیں کمپریسی بیلیٹی فیکٹر بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا کہ اگر گیس آئیڈیل ہوگی تو اس کے کمپریسی بیلیٹی فیکٹر کی ویلیو ون ہوگی ٹھیک ہے اگر کیا ہو اگر کیا ہو اگر زی جو ہے یہ کس کے ایکول ہے ون کے ایکول ہے تو پھر بیٹا جی گیس کیا ہوگی آئیڈیل ہوگی یہ پوائنٹ یاد رکھئے گا اور اگر بیٹا جی یہ کمپریسی بیلیٹی فیکٹر ہے یہ ون کے ایکول نہیں ہے تو پھر گیس کونسی ہوگی نون آئیڈیل ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ گور کریں تو جنرل گیس ایکویشن بسیکلی تمام گیس سلاس کا کمبینیشن ہے جنرل گیس ایکویشن کو آپ کمبائنڈ گیس سلا بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ پی وی بیٹا ہے کس کو ریبرگرنڈ کر رہا ہے بوائلز لا کو وی اوور ٹی کی ریشو جو ہے وہ کس کو ریبرگرنڈ کر رہی ہے چارز لا کو ٹھیک ہوگے نا بیٹے تو یہاں پہ پی وی اوور آر ٹی جو ہے یہ کمپریسی بیلیٹی فیکٹر ہے تو سارے کمبائن گیس سلاس کی یہ ویلیو ہم دیکھیں گے کہ جو کمپریسی بیلیٹی فیکٹر ہے آئیڈیل گیس شو کرتا ہے کسی گیس کو یا نون آئیڈیل شو کرتا ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بیٹا جی گراف گروہ کرتے ہیں ایکس ایکسیز کے لونگ ہمارے پاس ویلیو ہے بیٹا جی کمپریسی بیلیٹی فیکٹر کی کمپریسی بیلیٹی فیکٹر کیا ہے بیٹا جی پی وی آور آر ٹی آپ یہاں پہ زی بھی لکھ سکتے ہیں چاہیے یہ وائی ایکسیز کے لونگ ہے اور اس کی ویلیو بیٹا جی کتنی ہوتی ہے ون ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے ون ہوتی ہے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ زیرو ہے یہ ون ہے ون سے اوپر پھر ٹو صحیح ہو گیا اس لائن کو آپ بولتے ہیں آئیڈیل لائن کیا بولتے ہیں آئیڈیل لائن بولتے ہیں یہ آئیڈیل لائن ہے ٹھیک ہو گیا اب بیٹا ہم کیا کرتے ہیں یہ چاروں گیسز جو ہیں ان کو زیرو ڈگری سینٹی گریڈ پر چیک کرتے ہیں کہ ان کی کمپریسیبیلیٹی فیکٹر کی ویلیو کیا آتی ہے ٹھیک ہے زیرو ڈگری سینٹی گریڈ پر کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ گیسز کس پر ہیں بیٹا جی ایٹ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ یا پھر ٹو سیونٹی تھری کیلون پر ہیں یہ گیسز ٹھیک ہو گیا اب سٹوڈنٹس آپ جیسے ہی گیس کے اوپر پریشر انکریز کریں گے تو جو پی وی پروڈکٹ ہے وہ ہمیشہ کونسٹنٹ رہے گا اگر گیس کونسی ہوگی آئیڈیل ہوگی ٹھیک ہے آپ نے بوائلزلا کا لاسٹ گراف پڑھا تھا کہ اگر آپ کیا کریں کسی گیس کے اوپر پریشر کو انکریز کریں تو کیا ہوگا جو پی وی پروڈکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا کونسٹنٹ ہوگا بوائلزلا کے یہ لاسٹ گراف ہی ہے آر تو پہلے ہی کونسٹنٹ ہے اور ٹمپریچر بھی آپ نے فکس کیا ہوگا ہے تو اب جتنا مردی پریشر انکریز کریں جو پی وی پروڈکٹ ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا کونسٹنٹ تو اگر کوئی گیس آئیڈیل ہوگی تو اس کا گراف بیٹا ہے اس آئیڈیل لائن کے اوپر ہی موو کرے گا اور اگر گیس نون آئیڈیل ہوگی تو پھر گراف کہاں جائے گا یا اس لائن سے اوپر موو کر جائے گا یا اس لائن سے نیچے موو کر جائے گا تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہیلیم گیس کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ ہیلیم گیس کے اوپر اگر ہم پریشر انکریز کریں تو کیا اس کے پریشر والیم کا پروڈکٹ کونسٹنٹ رہتے ہیں تو ایکسپریمنٹ کیا شو کرتے ہیں کہ ہیلیم گیس کا گراف جو ہے وہ اس طرح ڈیوی ایٹ کر جاتا ہے ڈیوی ایٹ کا مطلب ہے انحراف کر جانا آئیڈیل لائن سے گراف اوپر موو کر گیا ڈیوی ایشن اس نے شو کی ہے اسی طرح جب ہائیڈروجن پہ اپلائی کیا تو کیا ہوا بیٹا جی وہ بھی ڈیوی ایٹ کر گئے یہ ہیلیم آگئی یہ ہائیڈروجن آگئی ہائیڈروجن کے بعد آپ نے نائٹروجن کے اوپر پریشر انکریز کیا تو اس کا گراف بیٹا جی زیرو سے ہی کیا ہوا نیچے موو کر گیا یہ نائٹروجن آگئی اور جب کاربن ڈائیوکسائیڈ کے اوپر آپ نے پریشر انکریز کیا تو اس کا گراف بہت زیادہ ڈیوی ایٹ کیا اور پھر آگے جا کے وہ اس طرح اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا کہ جنہوں ڈیوی ایشن ہے انہیں حراف ہے گراف کا آئیڈیا لائن سے نیچے موو کر جانا اسے آپ بولتے ہیں نیگٹیو ڈیوی ایشن کیا بولتے ہیں نیگٹیو ڈیوی ایشن تو یہ کون سی ڈیوی ایشن ہے نیگٹیو ڈیوی ایشن ٹھیک ہو گیا جب نیگٹیو ڈیوی ایشن ہوگی تو زی جو ہے کمپریسیبیلٹی فیکٹر اس کی ویلیو ون سے بڑے گی یا کم ہو جائے گی ہاں جی تو اس کیس میں زی کی ویلیو جو ہے وہ ون سے کم ہو جائے گی جبکہ اس آئیڈیا لائن سے گراف کا اباب موو کرنا اسے آپ بولتے ہیں پوزیٹیو ڈیوی ایشن کیا بولتے ہیں پوزیٹیو ڈیوی ایشن بولتے ہیں تو جب پوزیٹیو ڈیوی ایشن ہوگی تو زی کی ویلیو ون سے بیٹا جی کیا ہوگی انکریز کر جائے گی اوکے ہو گیا اچھا اب سٹوڈنٹس ہم کیا کرتے ہیں کہ گیس کا ٹمپریچر جو ہے وہ ہائی کر دیتے ہیں زیرو ڈگری سے انکریز کر کے ہنڈر ڈگری کر دیتے ہیں تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ تب گیسز جو ہیں وہ کیسا بیہیویر شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں ایک اور گراف ڈرو کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اسی طرح ایکس ایکسز کے لونگ بیٹا جی کیا ہے کمپریسیبیلٹی فیکٹر ہے کیا ہے کمپریسیبیلٹی فیکٹر پی وی آور آر ٹی گیس کی اماؤنٹ کتنی ہے سب گیسز کی ون مول ہے ٹھیک ہو گیا وائی ایکسز کے لونگ بیٹا جی کیا ہے پریشر ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے جی کمپریسیبیلٹی فیکٹر یہاں پہ اس کی ویلیو ون کے ایکول ہے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ کمپریسیبیلٹی فیکٹر کی ویلیو کتنی ہے ون ہے اس لائن کو کیا بولتے ہیں آپ آئیڈیا لیا اب آپ نے کیا کیا گیسز کو لیا ایٹ ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈ یا پھر تھری سیونٹی تھری کیلون پر لیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گراف کس طرح کا ہوگا گراف سیم ایسے ہی رہیں گے لیکن کچھ چینج آپ کو نظر آئے گا وہ چینج بیٹا جی کیا ہوگا کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا چینج یہاں پہ نظر آ رہا ہے ڈیوییشن کم ہو گئی ہے گراف جو ہیں وہ سارے کے سارے آئیڈیل لائن کے کلوز ہو گئے ہیں تو یہ بیٹا جی کیا ہے ہیلیم ہیلیم کے اوپر ہائیڈروجن ہائیڈروجن اس کے اوپر کاربنی ایک سوئی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں بیٹا تو یہاں پہ یہ گراف آئیڈیل لائن کے جتنا کلوز ہوگا گیس اتنا زیادہ آئیڈیل بہیویر شو کرے گی مطلب کیا ہے وہ اتنا زیادہ گیس اللہ اس کو اوے کرے گی اور یہ جو گراف ہے یہ جو لائنز ہیں یہ آئیڈیل لائنز جتنا دور ہوں گی آئیڈیل بہیویر شو کرے گی تو یہ دو ایکسپریمنٹس کے جو گراف ہیں یہ گراف آپ کو بیٹا جی کیا شو کر رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گیسز کب آئیڈیل بہیویر شو کرتی ہیں اور گیسز کب نون آئیڈیل بہیویر شو کرتی ہیں یہ ہم یہاں سے گراف سے نکالتے ہیں تو یہاں پہ بیٹا جی ہم لے لیتے ہیں تیمپریچر اور یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں پریشر ٹھیک ہے تو سب بچے دیکھو بیٹا یہاں پہ جی جب آپ نے دیکھا کہ تیمپریچر لو تھا زیرو ڈگری تب ڈیویشن کیا تھی تب کون سا بہیویر زیادہ نون آئیڈیل اس کا مطلب ہے گیسز شو نون آئیڈیل بہیویر ایٹ لو ٹمپریچر جب ٹمپریچر لو تھا گیسز نے زیادہ نون آئیڈیل بہیویر شو کیا لیکن جیسی ٹمپریچر ہائی کر دی ہے تو ساری جو لائنز ہیں وہ آئیڈیل لائن کے کیا ہو گئی ہیں کلوز ہو گئی ہیں کون سا بہیویر آگیا ہے آئیڈیل بہیویر آگیا ہے اس کا مطلب ہے ہائی ٹمپریچر پر گیسز کیا شو کرتی ہیں آئیڈیل بہیویر شو کرتی ہیں صحیح ہو گیا اس کے بعد بیٹا جی اگر پریشر کی بات کریں تو جب پریشر لو ہے یہاں پہ پریشر لو ہو گا پریشر لو ہے تو سٹارڈ کے اوپر یہ ساری لائنز آئیڈیل لائن کے کلوز ہیں ایسے ہی ہے نا بیٹا اس کا مطلب ہے لو پریشر پر جو گیسز ہیں وہ کون سا بھی شو کرتی ہیں آئیڈیل ٹھیک ہے لو پریشر پر آئیڈیل اور جیسے ہی پریشر بیٹا جی ہائی ہوا تو جو لائنز وہ ساری کیا ہو گئی نون آئیڈیل بہیویر یعنی کے ڈیوییشن شو کریز زیادہ تو اس کا مطلب ہے ہائی پریشر پر گیسز نے کیا کیا بیٹا جی نون آئیڈیل بہیویر یہ ہم نے یہاں سے کنکلوڈ کیا ہے اب کوسشن یہ آئیز ہوتا ہے کہ وائی ڈو دیز گیسز شو نون آئیڈیل بہیویر اب یاد رکھئے گا نون گیس ویل بی آئیڈیل انٹر سپیسیفک کنڈیشنز شو آئیڈیل بہیویر کوئی بھی گیس پیٹا جی آئیڈیل نہیں ہوتی صرف سپیسیفک کنڈیشنز میں وہ سپیسیفک بہیویر شو کرتی ہیں خاص لیمٹ تک ہر گیس کی نیچر ہوتی ہے وہ اپنی نیچر کے مطابق جو ہے وہ آئیڈیل بہیویر شو کرتی ہے اب وہ نیچر ڈیپینڈ کرتی ہے سائز آف مالی کی ہوتے کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے سائز آف مالی کی اب وینڈر وال نے کلکولیٹ کیا کہ وائیڈو دیز گیسز شو آئیڈیل نون آئیڈیل بہیویر ان گیسز نے نون آئیڈیل بہیویر کیوں شو کیا تو وینڈر وال نے پاسٹولیٹس دو پاسٹولیٹس کی نشان دہی گی اس نے کہا کائنائٹک مالیکلر تھیری میں دو پاسٹولیٹس رونگ ہیں تو وہ رونگ پاسٹولیٹس کون سے ہیں فالٹی پاسٹولیٹس آف کے ایم ٹی فالٹی پاسٹولیٹس آف کے ایم ٹی تو وہ بیٹا جی فالٹی پاسٹولیٹس کون سے تھے یہ کس نے نومینٹ کیا تھا کس نے بتایا تھا وینڈر وال نے بتایا تھا اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا ایکچول وولیم آف گیس مالیکیولز is negligible as compared to the وولیم آف گیس گیس کے مالیکیولز کا جو ایکچول وولیم ہے وہ زیرو ہے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ آپ نے یہ پڑا تھا second آپ نے یہ پڑا تھا there are no attractive forces among the gas مالیکیولز کہ gas کے مالیکیولز کے درمیان attractive forces نہیں ہوتی attractive forces gas کے مالیکیولز کے درمیان نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ دونوں پاسٹولیٹس کیا ہیں فالٹی پاسٹولیٹس ہیں attractive forces یا attractions کیا ہیں زیرو ہیں یہ فالٹی پاسٹولیٹس ہیں یہ کس نے بتایا تھا بیٹا جی وانڈر وال نے بتایا تھا ٹھیک ہے وانڈر وال نے پوائنٹ اوٹ کیا تھا کہ یہ فالٹی پاسٹولیٹس ہیں اب شارٹ کوسن اگر پوچھا جائے کہ why do these gases show known ideal behavior تو آپ بتائیں گے وانڈر وال pointed out two فالٹی پاسٹولیٹس in kinetic molecular theory the first one is that the actual volume of gas molecules is negligible as compared to the volume of gas and the second one is that there are no attractive forces among the gas molecules اگر بیٹا جی کوئی gas ideal ہوگی تو واقعی اس کے molecule کا در میں attraction نہیں ہوگی اگر کوئی gas ideal ہوگی تو واقعی اس کے molecule کا volume نہیں ہوگا بات کی سمجھ لگی لیکن کوئی بھی gas ideal نہیں ہے تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا ideal behavior شو کرنے کا مقصد کیا ہے دیکھو بیٹے جب pressure low تھا ایسے ہی نا تو تب gas کے molecules دور دور تھے جیسے ہی پریشر ہائی ہوا یہاں پر تو molecules ہوگئے ان کے درمیان کیا آگئی attractive forces تو ideal gas ہونے کے لیے کیا اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے اور non ideal ان کے لیے کیا اٹریکشن تو اٹریکشن ہونے کے ورہ سے گیس نے کیا شو کی ہے بیٹا جی دیوی ایشن اب جس گیس میں اب دیکھو یہاں پہ نیگیٹیو ڈیوی ایشن کی وجہ کیا ہے جس گیس کے مالیکل گیس کیا شو کرے گی نیگیٹیو ڈیوی ایشن لیکن یہاں پر بیٹا جی پوزیٹیو ڈیوی ایشن شو کر رہی گیس کہتا ہے کہ لیمنٹ کے بعد جب آپ گیس کو کمپریس کر دیتے ہیں تو ایک لیمنٹ کے بعد گیس کو فردر کمپریس نہیں کیا جا سکتا اندر پریس کرنا شروع کر دیں لیکن لیمنٹ کے بعد کیا آپ کو فردر کمپریس نہیں کیا رہا سکتا وجہ کیا ہے آپ سب کا بیٹا جی ولیم ہے اسی طرح جب گیس کو کمپریس کرتے جا رہے ہیں پریشر بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں لیمنٹ کے بعد کیا مالی کیولز کا ولیم ہونے کی وجہ سے مالی کیولز نے اس پریشر کو اپوز کرنا شروع کر دیا تو پوزیٹیو ڈیوییشن کس کی وجہ سے ہے ریپلشن کی وجہ سے ہے تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہے پوزیٹیو ڈیویشن کی وجہ کیا ہے ریپلشن ہو گیا تو ریپلشن شو کرتی ہیں کہ گیس کے مالی کیولز کا ولیم ہوتا ہے اور نیگٹیو ڈیوییشن شو کرتی ہے کہ گیس کے مالی کیولز کا درمیان اٹریکشن بھی ہوتی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ لو پریشر پر گیس کیا کرتی ہیں آئیڈیل بہیویر شو کر رہی ہیں اور ہائی پریشر پر کیا کر رہی ہیں نون آئیڈیل بہیویر لیکن تیمپریچر کو دیکھیں تو لو تیمپریچر پر نون آئیڈیل ہے اور ہائی تیمپریچر پر کیا آئیڈیل ہے اس کی وجہ کیا لو تیمپریچر پر مالی کی کنیٹک نرجی کم ہوتی ہے مالی سلو ہوتے ہیں اور وہ قریب قریب ہوتے ہیں ہلکی ہلکی ہوتی ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ نون آئیڈیل بہیویر زیادہ شو کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ہائی کر دیا تو پھر کیا ہوگا مالی کی اکنیٹک نرجی بڑھ جائے گی مالی کو دور ہو جائیں گے گی سپینڈ کر گی نا بیٹا بڑھ سو بجائے سے کیا ہوگا ان کے درمیان اٹریکشن بھی کم ہو جائیں گی تو پھر کون سب بھی شو کریں گی تو یہ ہم نے بیٹا کنکلیوڈ کیا ہے کہ آئی ٹمپریچر اور لو پریشر پر گیس نون آئی آئی شو کرتی ہے اور لو ٹمپریچر ہائی پریشر پر بیٹا جی کیا شو کرتی ہیں نون آئی بھی شو کرتی ہیں آپ سے شارٹ کو سن پوچھا جائے گا کہ رائی کنڈیشن ایٹ ویچ گیس شو آئی 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 گیس جو ہیں کاربن ڈائی آئی آئی ایک سائد سب سے بڑھا اس کی مالی کالی پولر زیادہ اس میں ٹریکشن بھی زیادہ ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ سی او ٹو نے سب سے زیادہ جو ہے اس سے کم کون شو کر رہے اس کے کم ہائی آئی آئی to right کیا ہو رہا ہے بیٹا جی کون سا behavior بڑھ رہا ہے non ideal behavior کون سا بڑھ رہا ہے non ideal non ideal behavior increase ہو رہا ہے اور left right ideal behavior کیا ہو رہا ہے decrease ہو رہا ہے بات کی سمجھے لگی تو یہ بیٹا جی ایک important topic ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان gases میں کون سی gas specific temperature پر سب سے زیادہ ideal یا non ideal behavior show کرتی ہے اسی ذرہ بیٹا جی ان کے meaning ہیں positive deviation negative deviation کے meanings ہیں ٹھیک ہے وہ meanings کیا ہے کہ gases show negative deviation due to attractions اور positive deviation due to repulsions اور repulsions اس بات کا ثبوت ہے کہ gas کے molecules کا actual volume zero نہیں ہے بلکہ کیا ہے exit کرتا ہے volume ہوتا ہے gas کے molecules کا clear ہو گیا بیٹا جی تو یہ بیٹا جی آج کا lecture آپ نے long question کے طور پر prepare کرنا آپ سے پوچھا جائے گا right faulty pastulates of kmt کئی مرتبہ یہ پیپر پوچھا گیا ہے right wrong pastulates of kmt kinetic molecular theory کے wrong pastulates بتائیں کون سے ہیں تو بتا دیں گے کون کون سے ہیں actual volume actual volume of gas molecules is negligible اور second بیٹا جی کیا ہے there are no attractive forces among gas مالی کیوں تو gases نے deviation کیوں شوک کی gases نے non ideal behavior کیوں شوک کیا اس کی وجہ کیا تھی faulty pastulates of kmt سب بچوں کے لیے رہے جیتنے ٹھیک ہے جی thank you